بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آجاتی ہے پارکنسن ڈیزیز یا اس کو شورٹ لی پی ڈی بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک نیروڈیجنریٹو ڈیزیز ہیں ہمارے ساتھ اس کے ڈیپرینٹ کازیز ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ٹراما ہمیں کوئی اہیڈ انجری ہو سکتی ہے سی ہے اس کے علاوہ ٹاکسنز اس کے علاوہ کچھ ایسے ڈرگ سپیشلی ہوئے ہیں ڈرگ جو دوپیمنیرجک انڈاغونیسٹ ہوتے سی ہیں یہ سب کیا کرتے ہیں یہ سبسٹین نیوران ہوتے ہیں وہ نیوران جو ڈوپامین پروڈیوز کرتے ہیں اور اس کو ایز نیورو ٹراسمیٹر بھی استعمال کرتے ہیں سی ہے تو جب سسٹینشن آئیگرام یہ نیورانس ڈیمنج ہو جائے گی یا وہاں سے وہاں سے لاؤس ہو جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے ہائپو کائنیٹک مومنٹ یعنی کہ ایک مومنٹ سلو ہوتا ہے اور جرگ کے ہوتا ہے اس سے ہمیں ڈیپرین سائنس سیمٹرمز ملتی ہے جس میں ٹرائمرز آتے ہیں ریجیڈریٹی یعنی کے مسل سٹیپنس آ جاتے ہیں بریڈی کائنیز یعنی مومنٹ سلو ہو جاتی ہیں اب ایک چلی یہ سبسٹینشن آئیگرام جوتا ہے اس کا کنیکشن ہوتا ہے یا ٹو اے پاتفیز ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ سٹرائی ایٹم کے ساتھ یہ بھی بیزل گینگلیا کا ایک پارٹ ہے اور یہ بھی ڈوپامین نیورانس کی تروی ہوتے ہیں یعنی کہ ڈوپامینز یہاں پر احسان نیورو ٹرانس میٹر ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں وہاں پر ڈیپرین مومنٹس کو ک کنٹرولنگ کرتا ہے جب پارکنسن ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس میں موسٹلی جو ڈوپامینرجک نیوران ہوتے ہیں اس کی اندر ایک کلمس بنتا ہے پروٹینز کی اس کو نیورونل انکلوجن بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ کونسی پروٹینز کی ہوتے ہیں وہ آلپا سینیوکلین کی ہوتے ہیں تو یہ آلپا سینیوکلین ایکچولی ڈائیگنوزز میں انوال ہوتی ہے کس چیز کی پارکنسن ڈیزیز کی کیونکہ اس کا ایک کریکٹریسٹکس نیورونل انکلوجن ہے صحیح ہے اس کی بعد آ جاتی ہے پیتوجینیسز تو پیتوجینیسز سے پہلے میں یہاں پر ایک چیز ڈسکس کرتا ہو اس ڈائیگرام پر صحیح ہے سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے کارٹیکس میں ڈیپرنٹ نیورانز ہوتے ہیں جو تینکنگ وغیرہ یہ سب مومنٹس وغیرہ پروڈیوز کرتے ہیں تو یہاں پر جو موٹر کارٹیکس ہوتے ہیں وہ ایک مومنٹ کا سیجیشن دیتے ہیں صحیح ہے کہ میں نے ایک مومنٹ پروڈیوز کرنا ہے تو یہ مومنٹ پہلے پیش کر دیتے ہیں کس چیس کو ہمارے بیزل گنگ لیا اپو یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا بیزل گنگ لیا ہے یہ والا بیزل گنگ لیا کو میں اہم تھوڑا ریوائز کر دیتا ہوں بیزل گنگ لیا ایکچولی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں انوال ہوتے جس میں آہ یہ والے نیورز انوال ہوتی جس میں آہ اگین پوٹیمن نیورپ نیورپس سب سے بہر والا پھر اس کے اندر گلوبس پیلائیڈس ایکسٹرنائن انٹرنا ہے اس کے لوہ اس میں یہاں پر سبسٹینشن نہیں گ ہوتا ہے کچھ پارٹ اپ دا ہائپو تیلیمس بھی ہوتے تو ان سب کو کمبائن لی کیا کہتے ہیں بیزل گینگلیا تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بیزل گینگلیا میں آ جاتا ہے تو بیزل گینگلیا کا فنکشن ہوتا ہے فیلٹریشن یعنی کہ اگر یہ مومنٹ لیٹ سے ڈائریکلی جاتا تھا سپائنل کارڈ میں اور سپائنل کارڈ سے جاتا تھا اس مسئل کو تو یہ اس میں جرکس انوال ہوتے تھے بہت ساری اس کا میں آپ لوگوں کو ایک مثال ایسا دیتا ہو کہ جب ہم آٹا لیتے ہیں تو جب اگر آٹے سے ہم ڈائریکلی روٹی بناتے ہیں تو اس میں بہت سارے گندگی وغیرہ ہوتی ہے تو جب ہم اس کو چھان کر دیتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف آٹا ہی نکلتے ہیں اور باقی گندگی اس سے فیلٹر ہو جاتی ہیں تو اس کا روٹی جو ہوتے ہو بہت مزناک بھی ہوتے ہیں اور گندگی سے بھی صاف ہوتی ہیں اس طرح یہاں پر بھی جب اس یہاں پر آجاتے ہیں تو یہ بیضل گیلی اچھان کارک کام کرتے ہیں اس میں جتنے بھی جرد سوہی رہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہٹا دیتے ہیں اور جو سموت مومنٹ ہوتے ہیں وہ واپس کس چیز کو پیش کر رہتے ہیں اس کا روز کو پیش کر رہتے اب یہ کارکس آگے کیا کرتا ہے یہ جو فیلٹر مومنٹا اس کو لاتے ہیں سپینل كارڈ میں اور سپائنل کارڈ اس کو سپلائے کر دیتے ہیں ایک مسل کو پھر مسل کیا کرتا ہے سمودھ مومنٹ کرتا ہے تو یہاں پر اس بیزل گنگلیا میں جو نیورانز یوز ہوتے تھے وہ کونسی نیورانز ہوتے تھے وہ دوپامینرجک نیورانز ہوتے تھے صحیح ہے اب جب ان دوپامینرجک نیورانز کو نقصان پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح سمودھ مومنٹس کریٹ نہیں ہوتی جس کے وجہ سے پارکنسن میں ٹریمرز ہوتی ہے صحیح ہے تو اس کی جو مین کازیز ہوتے ہیں اس میں کیا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے اکوملیشن اپ پروٹینز پروٹینز کونسی جو ابھی ہم نے بتایا الپا سینیوکلین اس کی لاوہ یہاں پر میٹوکانڈریا میں ابنورملیٹ آ جاتی ہے کونسی میٹوکانڈریا میں دوپامینرجک نیورانز کے میٹوکانڈریا میں سبسٹینشن ہے جنورانز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہاں پر کونسی نیورانز ہے دوپامینرجک نیورانز ہے تو ظاہری بات ہے یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے یہ پارکنسن ڈیزیز کیلئے کازیز ہو گئے صحیح ہے اب یہاں پر ہم نے پڑھا کہ تین مین کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں یہاں پر وہ ٹریمرز ہیں ریجیڈریٹی ہیں اور بریڈی کینیز یہ تین مین ہیں صحیح یہ ہونے چاہیے اگر اس کے بعد یہاں پر ڈیمنشا بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے لیکن لیٹر آفٹر ڈیز سیمٹم سے ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ آلزائیمر کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہیں اب پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ جو پروٹینز ایگریگیشن ہے وہ کون سے پروٹینز ہے الفا سینوکلین ہے اور یہ الفا سینوکلین یہ ایک سگنیلنگ پروٹین ہے یہ ڈیپرنٹ ایمپلس کو ایک نیورانز سے دوسرے نیورانز میں لے جاتے ہیں تو اس کا جب اوئر ایگریگیشن ہو جاتے ہیں تو ہم دیپرنٹ ٹیسٹ کی طرح اس کو کیا کر دیتے ہیں انویسٹگیٹ کر دیتے ہیں جب یہ ہمیں ملتی ہے دوپابینرڈجک نیوران میں تو ہم کہتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو پارکنسن کے ڈیزیز ہو سکتی ہیں اب پھر پیتوجینز میں انہوں نے چار چیزیں ڈسکس کی سب سے پہلے یہ کہ سپوریڈک ہو سکتی ہیں جس طرح ہم نے بتایا کہ ٹراما ہو سکتا ہے کوئی ڈرگز ہو سکتے کوئی ٹاکسین ہو سکتی جنیٹیکل اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک اٹوسومل ڈومیننٹ ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے جس میں کیا ہوتے ہیں یا تو پوائنٹ میوٹیشن ہوتا ہے یا ڈوپلیکیشن ہوتے ہیں کونسی جنز کی جو الفاسینکلینز کو پروڈیوز کرتے ہیں جب یہ بہت زیادہ پروڈیوز ہو جاتے ہیں تو اس کی اگریگیشن ہوتی ہے ہمارے ڈوپومینرجک نیورانز کے اندر جس کے وجہ سے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور پارکنسنڈ ڈیزیز ڈولپ ہو جاتی ہیں اس کی علاوہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ جنز ایسے جو پروڈیوز کر دیتے ہیں یہ پروٹین کس چیز میں انوال ہوتے ہیں اٹوپیگی میں اور یہ اٹوپیگی کیا کرتے ہیں یہ انڈوسومل پاتفیز ایکٹوئیٹ کرتے ہیں جس کی درو کیا کر دیتے ہیں کہ ہمارے ڈوپومینرجک نیورانز جو ہوتے ہو انگلپ کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ڈوپومینرجک نیورانز کیا ہو جاتے ہیں وہاں سے لاس ہو جاتے ہیں اس کی علاوہ کیا کہتے ہیں جو انزائم ہوتا ہے اس میں جب میوٹیشن ہو جاتے ہیں جس طرح گوچر ڈیزیز ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ریس پیکٹر ہے پارکنسنڈ ڈیزیز کے ڈیولپ ہونے کے لئے اور یہ کونسیڈ یہ ایک لائسوزومل کاز ہے کیوں لائسوزومل کاز ہے کیونکہ اس گلوکو سیربروسائیڈیز انزائم جوتے ہیں یہ لائسوزوم کے اندر ہی پریزنٹ ہوتے ہیں تو چار چیزیں یہاں پر اور ملی سپوریڈک ہو سکتی ہے سپوریڈک موسٹ لی ہوتے ہیں اٹوسومل ڈومیننٹ ہو سکتی ہے جس میں پوائنٹ میوٹیشن اور ڈوپلیفکیشن آپ الپاس نیوکلین جینو ہوتے ہیں تیسرا اٹوویگ ہے کیوں لائسوزومل کاز ہے اب مورفولیجی آ جاتی ہے تو مورفولیجی میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جب ہم اٹوپسی کرتے ہیں یا پوسمارٹم جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اسی دوران ہمیں کیا ملے گا جو سبسٹینشیاں آئے گی رہا ہے اور لوکس سیرویلس جو ہے ہمارے برین کے اندر یہ پیل ان کلر ملیں گے اس کا نورمل کلر ڈیگریز ہوا ہوگا یہ ہمارے ساتھ اٹوپسیو فائنڈ نہیں ہے پھر اگر ہم میکروسکوبک پیچر میں دیکھیں تو اس میں لاؤس آب پیگمنٹ اب یہ پیگمنٹ کیوں لاؤس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جو سبسٹینشیاں نائک رہا ہوتے ہیں اس کے اندر جو نیورانز ہوتی ہیں وہ ڈوپامین ریلیز کرتے ہیں اور یہ ڈوپامینرجک نیورانز یا اس کو کیٹکولامین پروڈیوسنگ نیورانز بھی کہتے ہیں یا کیٹکولامینرجک نیورانز بھی کہتے ہیں اس میں ڈیکریز آ جاتے ہیں کہ ظاہر بات ان کو ڈیمیج ہوتے ہیں اور ان نیورانز کے ڈیٹ ہوتی ہیں اس وجہ سے وہاں پر پیگمنٹ میں ڈیکریز آ جاتا ہے اس کیلاؤں وہاں پر ایک ہیلنگ پروسس سٹارٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گلائوسز ہو جاتا ہے گلائوسز کی سے کہتے ہیں سکارنگ برین کی ہیلنگ کو گلائوسز کہتے ہیں اس کیلاؤں یہاں پر لیوی باڈیز ہوتے ہیں اب لیوی باڈیز کے ہیں یہ ایکچولی انکلوجن سے کریکٹرسٹکس انکلوجن سے جب ہم میکروسکوپی کے لیے دیکھتے ہیں تو ہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پارکنسن ڈیزیزے سے ہیں بہت سارے نیورو ڈیجنیرٹو ڈیزیز میں ڈیپرنٹ انکلوجنز بنتے ہیں یہاں جو انکلوجن ہے وہ لیویز باڈیز ہیں اب لیویز باڈی کی میں بہت سارے انکلوجنز ہوتے ہیں تو یہ سنگل ہوگا یا ملٹپل ہوگا لیٹ سے یہ ایک کیا ہے لیویز باڈی ہے تو اس کی اندر جو انکلوجنز ہوں گی جس طرح یہ ایک ہو گیا دو ہو گیا تین ہو گیا یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہو یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ چار ہو یا زیادہ ہو سی ہے تو سنگل اور ملٹپل دونوں ہو سکتے ہیں اب اس کی علاوہ اس کا جو شیپ ہوتے ہیں وہ راؤنڈ ٹو لونگ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اسینو فیلک ہوتے ہیں ان کا جو سائٹو فیلک ہوتے ہیں وہ اسینو فیلک ہوتے ہیں یعنی کہ یہ پنک کلر ہوتا ہے اس کے اندر جو پروٹینز ہوتے ہیں میجرل اس میں الپا سینیوکلین ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نیورو فیلمنٹ اور یو بیکوٹین بھی سمال ایمونٹ میں پائی جاتے ہیں اب یہ تو بات ہو گئی ہمارے انکلوجن باڈیز کی کہا پر ڈوپامینرجک نیوران میں ڈوپامینرجک نیوران کہا پر سبسٹینشیا نائیگرہ میں اس کے علاوہ ہم نے نیورانز بھی دیکھے ہیں جو سبسٹینشیا نائیگرہ کی نہیں تھی یعنی کہ وہاں پر بھی ہم نے انکلوجنز دیکھ لیے پیل لیوی باڈیز دیکھ لیے اسی ہیں جو ڈوپامینز نہیں پروڈیوز کرتے تھے وہ سبسٹینشیا نائیگرہ کی نیورانز نہیں تھی وہ کہا کی تھی میڈولا کی تھی فونز کی تھی امگڈیلا کی تھی اور کارٹیکس کی نیورانز انوال ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کاز کرتا ہے ڈیمنشین کی لوس ان میموری بھی کاز کرتا ہے کلینکل فیچرز میں کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں جو نائیگرو سٹریٹل پاتھوے ہے یہ لوس ہو جاتے ہیں اب نائیگرو سٹریٹل پاتھوے کسے کہتے ہیں یہ ایکچولی ہمارا جو کیا ہے سٹریٹم ہے جو کارڈیٹ اور پوٹمین یہ کارڈیٹ نوکلس ہے اور یہ پوٹمین ان دونوں سے کمبائن کیا کہتے ہیں سٹریٹم اور نیچے یہاں پر کیا ہوتے ہیں سبسٹینشن آئیگرو تو ان کی درمیان ایک ٹووے پاتھوے ہوتی ہے جو کہ ڈوپامینز کی طرح سگنیلنگ پروسس کرتے ہیں اور یہ بھی ہماری مومنٹ میں انوال ہوتی ہے ہماری مومنٹ کو یہ ریگولیٹ کرتی ہیں تو اس پاتھوے کے لوس ہو جاتی ہے اس میں ڈیفیکٹس آ جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں کیا ملتے ہیں ڈیفرنٹ مومنٹ ڈیس آرڈرز مل جاتے ہیں مومنٹ میں پرابلم آ جاتے ہیں اور ٹین ٹو ویفٹین ایئرز میں یہ اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ ایم موبائل بن جاتے ہیں مطلب بندہ بلکل بھی حرکت بھی نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک پروگریسیو ڈیس آرڈر ہے اس کیلہ جب وہ ایم موبائل بن جاتے ہیں تو اس کو یا اسپیریشن نمونیاں ہو جاتے ہیں یا اس کو جو لوگ اس کو اٹھاتے ہیں یعنی کہ پوسٹر چینج کرتے ہیں اسی دوران اس کو ٹراما ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے ڈیت ہو سکتی ہے پوسیبل ایسی ہیں اس کیلہ اور جب ہمارے برین میں لیجن آ جاتے ہیں تو برین میں کہا پر آ جاتے ہیں دو ایریز پر آ جاتے ہیں ایک کوکیتی ہے ڈورسل موٹر نیوکلیس آف ویگس یہ برین سٹیم کے بات کر رہے ہیں ہم سے ہے اور ریٹکولر فارمیشن میں جب ان دونوں میں آ جاتے ہیں تو ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ ڈسٹرڈ ہو جاتے ہیں جس کو جسے بیہیوئر سلیپ ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں ان کا سلیپ پر نارمل نہیں رہتا اب جب کارٹیکس انوال ہو جاتا ہے اور یہ کارٹیکس آخر میں انوال ہوتے سی ہے سب سے پہلے ہمارے کیا انوال ہوتی ہے سبسٹینشن آگرے جس کے وجہ سے مومنٹ کا پرابلمز آ جاتے ہیں وہ سائنس سیمٹمز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد برین سٹیم جب انوال ہو جاتا ہے برین ڈس آرڈر آ جاتا ہے تو اس کے بعد جب کارٹیکس انوال ہو جاتا ہے تو ہمیں دو طرح کی سائنس سیمٹمز ملتے ہیں ایک ہیلوسینیشن اور دوسرا ڈیمنشا ڈیکریز ہیں ان میموری تو جب یہ پہلی ائر میں اب دا پارکنسن ڈیزز ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں لیوی باڈی ڈیمنشا نیورانز کو ڈیمیج ہو جاتی ہے اب انیچیلی جب ہم اس کو دیتے ہیں تو یہ بہت سارے ایمپورومنٹس لاتے ہیں لیکن ٹارم کے ساتھ ساتھ ان کا جو پروگریشن ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں الیکٹرکل میں ترک کے ساتھ الیکٹروڈز رکھ دیتے ہیں بندے کی گلوبس پلائیڈس نیوگلس پر اور سب تلیمک نیوگلس پر وہاں سے یہ ہمارے برین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے برین کے کونسے ایریا کو بیزل گنگلے کو تو بیزل گنگلے کی فنکشن کو یہ موڈولیٹ کرتا ہے یعنی بیزل گنگلے ہمیں کیا پروڈیوز ہوتا ہے ڈوپامینز تو جب ڈوپامینز کم ہوتا ہے یہ زیادہ پروڈیوز کرتے ہیں یا جو نیوگلس ڈوپامینز ریسیو کرتے ہیں اس کا سنسٹیویٹی زیادہ کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر ہم ایریا کو بھی ڈکریز کر دیتے ہیں جب ہم الیکٹروڈز لگا لیتے ہیں کیونکہ یہ فنکشن کو موڈولیٹ کرتے ہیں اللہ حافظ